تو یار لے آئے ہوں کسی ایک کے لئے نہیں بلکہ تم سب کے لئے حاجم نویپا کی ایک اور اپیزوڈ اور اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں دن کی تیسری ویڈیو کو بھی اپلوڈ کروں تو اس ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ لائک اور کومنٹ کرو تو یار پچھلی بار تم لوگ حاجم نویپا کی لاسٹ اپیزوڈ پہ لائک ٹارگٹ کو کمپلیٹ کرنے میں ناکام رہے تھے جس وجہ سے میں نے دن کی تیسری ویڈیو نہیں ڈالی تھی تو میں تم لوگوں کو یقین دلواتے ہوئے کہتا ہوں کہ تیسری ویڈیو بھی تیار ہے اگر لائک ٹارگٹ پورا ہوتا ہے تو اسے آج ہی اور ابھی کے ابھی ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا فیصلہ اب تم لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں تو چلو یار شروع کرتے ہیں تو یار ہماری اپیزوڈ کی شروعات وہی سے ہوتی ہے جہاں پہ آئیکو داتے سے کہتی ہے کہ اپنے باسٹ کا سامنا کرو کیونکہ میرا پرانا داتے تو یہی کرتا تھا آئیکو اپنے آنسوں میں بیٹھتے ہوئے کہتی ہے کہ تم میرا غرور ہو تم میرے لئے سب کچھ ہو مجھے تمہارے جنون سے محبت تھی تمہارے جنون سے پیار تھا اب وہ چلا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا پیار میں کوئی کمی ہے وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تمہارے نام کو چمکتے ہوئے ستارے کی طرح چمکتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں کیا تم چاہتے ہو کہ دھیرے دھیرے کر کے لوگ تمہارا نام بوکسنگ کی دنیا میں بلا دے تم میرا پیار ہو تم میرے تاج ہو تم میرے غرور ہو تم میرا سب کچھ ہو تم چاہے چتنا مرضی نہ ٹک کر لو کہ تم سب کچھ بلا چکی ہو لیکن تمہاری آنکھوں میں میں آج بھی ان شولوں کو دیکھ پا رہی ہو چاہے ضرور تمہارے شولے پہلے سے کم روشن ہے لیکن آج بھی ان میں اتنی ہی گرمائش ہے کیا تم یہی چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے کو معلوم نہ پڑے کہ پہلے تم کتنے کول ہوتے تھے پہلے تم ایک باکسر تھے جو سدھے ساری داتیں وہی پہ چونگ جاتا ہے کیونکہ اسے وہ اپنا اس خواب کی یاس ستاتی ہے جہاں پہ وہ اپنے نا پیدا ہوئے وہے بچے کو سب کے سامنے چیمپئن بننے کے بعد اٹھاتا ہے آئیکو اس کی منت کرتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے باکسنگ کی دنیا میں واپس لوٹ کے چلے جاؤ اس میں بہتری ہے تمہارے لیے اور میرے لیے اور سب سے بڑھ کے یو جی کے لیے بھی اس میں بلائی ہے ہمارا ایک بیٹا تو یہ نہیں دیکھ سکا دوسرے بیٹے کو تو دکھا دو ہاں اس بچے کی کھاتے جو کہ کبھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کی یہ باتیں سیدھا جا کے داتے کے من پر چپنے لگتی ہیں داتے کے جو ایک وقت میں شولے بجرے ہوتے ہیں اس کے فلیم اب دوبارہ سے بڑھکنا شروع کر ڈالتے ہیں داتے اپنے ہاتھ میں پنچ کو بناتے ہوئے اپنے ہاتھ کو گھورتے ہوئے کہتا ہے میں 26 سال کو میرے پاس زیادہ وقت تو باقی نہیں ہے مگر اگر میں پہلے کی طرح کافی زیادہ میند کروں تو میں وقت پہ ہی پہنچ سکتا ہوں وہ اپنے بوس کو کال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج میں آفیس نہیں آرہا ویسے تو اس کا بوس جو ہوتا ہے اس کا برادر ان لا ہوتا ہے داتے جم میں لوڑ جانے سے پہلے کچھ دیرے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے سٹیمنا کو بڑھا کے ہی جم جائے گا تو وہ ایسا کرتا ہے کہ اپنے گھر میں ہی ٹریننگ کو شروع کر ڈالتا ہے اس روز کے بعد سے داتے اے جی اتنی سا کل ہی ٹریننگ شروع کر ڈالتا ہے کہ دکھنے سے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ جلدی وہ باکسنگ کی فیل میں واپس لوٹ کے چلا جائے گا اس کے کچھ دنوں کے بعد ہم داتے کی کوچھ کو دیکھتے ہیں جو کہ کہنے لگتا ہے کہ میرا ہر باکسر ہارنے کے بعد باگ جاتا ہے جم سے کیا پورے کے پورے جپان میں کوئی جنون اور جسپے والا باکسر بچا ہی نہیں ہے کیا اچانک سے اس کے کچھ کو ایک پیچھے سے آواز سنائی دیتی ہے کیوں نہیں ہے وہ باکسر تمہارے پیچھے کھڑا ہے اس کا کچھ جو جو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے وہ اپنے سامنے داتے کو پاتا ہے وہ داتے سے کہتا ہے کہ اتنے صبح صبح رہے تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو داتے اپنے کچھ سے کہتا ہے کہ تین سالوں کے بعد بوس میں واپس لوٹ کے آ گیا ہوں مجھے وہ راستہ سا دکھائے گا چونکہ مجھے دوبارہ سے وائل ٹائٹل تک لے جائے تاکہ میں دوبارہ سے اپنے آپ کو پاس سکوں چونکہ میکسیکو میں ہی دفن ہو گیا تھا میرے الفاظ اور میرے شبد اک دم سے میرے دل اور دماغ سے نکل لیں بوس میں واپس آ رہو میں واپس آ رہو جپان کے ایرینہ میں اور جپان کے بعد میں دوبارہ سے اسی میکسیکو کے چیمپئن سے لڑوں گا اسے ہرا کے وائل ٹائٹل کو دوبارہ سے حاصل کروں گا اس کے کچھ مہینوں کے بعد داتے جپان کا ٹائٹل دوبارہ سے حاصل کر لیتا ہے یہ سب دیکھیں سب سے زیادہ اس کی بیوی آئیکو کو خوشی ہوتی ہے کہانی پریزنٹ میں دوبارہ سے داتے اور اس کی وائف آئیکو پہ جاتی ہے اور داتے ایپو کا ایلکزینڈر کے خلاف میچ کو دیکھ رہا تھا تاکہ وہ ایپو کے باڑے میں کچھ ویک پوائنٹس کو جان سکے آئیکو ایپو کو دیکھ کے کہنے لگتی ہے تو ایپو نام ہے اس کا یہ تمہارے پچھلے سارے کے سارے چیلنجر سے زیادہ پاورفل لگ رہا ہے آئیکو اسے بتاتی ہے کہ تمہارے ساتھ رہ رہے کے بوکسنگ کے باڑے میں مجھے بھی تھوڑا بہت نالج ہوئی گیا جیسے کہ یہ لڑکا پیکابو سٹینس کا استعمال کرتا ہے کلوس ریج میں لڑتا ہے اس کا فٹ ورڈ بھی کافی زیادہ گجب کا ہے یہ لڑکا صرف نائنٹین سالوں کا ہے اور ابھی سے جپان کے ٹائٹل کے لیے آ رہا ہے آئیکو اسے بتاتی ہے کہ چیف کی طرف سے مجھے کال آئی تھی اور اس نے تمہارے لئے ٹریننگ کیم کو ارینج کی ہے کیونکہ یہاں تک وہ بھی ایپو ماکاناؤچی کو کافی زیادہ سیریس لے رہا ہے اس کے مطابق جمبر کافی نہیں ہے اسے ہرانے کے لیے تو اگر داتے ٹریننگ کیم کے لیے گیا تو اسے کچھ دن وہاں پہ رہنا بھی پڑے گا لیکن اس بار داتے تیار نہیں ہوتا آئیکو کو دوبارہ سے گھر میں اکیلا چھوڑنے کے لیے آئیکو اسے بتاتی ہے وہ گلتی تمہاری نہیں تھی اور ویسے بھی یو جی تو اس بار پہلے سے کئی گناہ زیادہ بڑھ چکا ہے اور میں اب پریگننٹ بھی نہیں ہوں اس بار کی گرنٹی میں دیتی ہوں جیسے کہ تم چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو جب تم واپس آوگے ویسے ہی تم چیزوں کو پاؤگے تم ہر باری پہ لوٹ کے آوگے تم اس بار کسی چیز کی کمی نہیں پاؤگے کہانی داکہ مورا کے ویٹ لے میں ٹیس پہ جاتا ہے اور اگلے دن اس کا میچ ہوتا ہے پر بدقسمتی سے وہ آج اپنے ویٹ کو کابو کرنے میں ناکام ہو گیا ہوتا ہے ایپو کافی فکرمندی سے کہنے لگتا ہے آخر کیسے اس نے تو اتنی زیادہ کڑی میند کی تو یاگی ایپو کو یاد دلواتے ہوئے کہتا ہے ایپو آج کل سردیاں چل لیا ہے اور سردیوں میں تمہارا پسینہ کم بہتا ہے جتنا پسینہ بہتا ہے اتنا ہی ویٹ لیمٹ کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے تاکہ مورا انہیں کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو دو سو گرام ہے یہ شاید سے ایک دن کی کڑی میند سے اتر ہی جائے گا دوسرے سی میں ہم تاکہ مورا اور ایپو کو سولیٹیری روم میں دیکھتا ہے جہاں پہ کافی زیادہ گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ بہت ہوتی ہے ایپو کی تو جیسے گرمی سے جار نکلی جاری ہوتی ہے اس روم میں اس لئے ہیٹر اتنے زیادہ اون کیے گئے ہوتا ہے تاکہ تاکہ مورا کا پسینہ نچرے اور اس کا ویٹ لوس ہوئے ایپو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے بیچارہ تاکہ مورا ہر روز ایسی ٹریننگ سے گزرتا ہے یہی پہ تاکہ مورا ایپو سے ایک سوال پوچھتا ہے ایپو کیا تم نے کبھی یہ سوچ ہے کہ بوکسنگ کی دنیا میں جپان میں ایلیکسینڈر وو کو ہرانے کے بعد تمہارا رینک نمبر ون ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیتا کہ تمہارا رینک نمبر ون ہے تو تمہیں ہی چیمپئن ہونا چاہیتا تو اسی بات سے ایپو اگری کرتے ہوئے کہتا ہے ہاں یہ سوال میرے دماغ میں کافی باڑا ہے کہ میرا رینک نمبر ون ہے فیدر ویٹ کلاس میں نمبر ون ہونے کے باوجود بھی میں ابھی تک چیمپئن نہیں ہوں تو تاکہ مورا اسے ایکسپلینگ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چیمپئن بننے کے لئے تمہیں کنگ بننا پڑتا ہے مطلب کہ ساری کی ساری رینکنگ سے اوپر اور جب تم کنگ بن جاتے ہو اب بھلا کنگ کو کیا ہی رینکنگ کی ضرورت ہے تو کنگ کے نیچے ہی نمبر ون ہوتا ہے چیمپئن کا مطلب یہ سب سے پاورفل جیسے کہ میں جپان کا چیمپئن ہوں جپان کا کنگ ہوں ایپو میرا کل اگلا میچ تم خود ہی دیکھ لے وہیں پہ میں تمہیں اپنی کنگ کی پاور دکھاؤں گا وہ یہ کہہ رہی ہوتا ہے کہ کنگ یہی پہ بھیوشوں کے نیچے گر جاتا ہے اب ہمیں اگری دن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ تاکا مورا ویٹ لے میں ٹیس کو پاس کر چکا ہوتا ہے اور آج اسی لمحے میں اس کا میچ ہوتا ہے تھوڑی دیر میں تاکا مورا تو نکل کے اب ہال کی اور جانے لگتا ہے اور اب ایپو بھی اس کے پیچھے جو 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 جانے ہی لگتا ہے کہ اچانک سے ایپو اپنے سامنے داتے اے جی کو پاتا ہے داتے اے جی ایپو سے کہنے لگتا ہے آج تاکا مورا کو بھی لڑنے میں کافی زیادہ دکھت ہوگی چونکہ اپنے ویٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے تاکا مورا نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے بھلے ہی تاکا مورا کی طاقت ورلڈ چیمپئن جتنے ہی کیوں نہ ہو کافی دنوں سے کھالی پیر تمہیں کیا لگتا ہے وہ جیت پائے گا ایپو کہتا ہے تاکا مورا نے مجھے بتائے کہ چیمپئنز کے پاس سپیشل قسم کی پاورز ہوتی ہے اے جی داتے کافی زیادہ سیریس ہو کے کہنے لگتا ہے اگر یہ الفاظ تاکا مورا کیا تو اس کا مطلب ہے تاکا مورا تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ جیت کے ہی واپس آئے گا یہ بات یاد رکھو ایپو چیمپئن جو کہتا ہے وہ ضرور کر کے بھی دکھاتا ہے کیونکہ اس کا مطلب بھی تو چیمپئن ہونا ہوتا ہے تو آج ایپو میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں تاکا مورا کی پنچس تمہارے پنچس سے میرے پنچس سے اور کسی بھی پنچس سے زیادہ ہیوی ہوں گے اور جب تم میرے خلاف لڑو گے تو میرے پنچس تم سے زیادہ پاورفل ہوں گے تاکا مورا سے زیادہ پاورفل ہوں گے پوری دنیا سے زیادہ پاورفل ہوں گے تو آخر ایسا کیوں کیونکہ ایپو میں بھی ایک چیمپین ہوں یہ کہتے ہوئے داتے جانے لگتا ہے اور جاتے جاتے بھی وہ ایپو سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ ایسا بتاؤں گا ایپو چونکہ تم نے آج تک کبھی سنا نہیں ہوگا ہاں جن پنچس کے بارے میں تم کافی تاریف سنتے ہو تم میرے مل سے بھی کچھ سن کے جاؤ تمہارے پنچس کافی زیادہ ہلکے ہیں مجھے شاید درم محسوس بھی نہ ہو تمہیں اس سے کئی گناہ زیادہ دم لگانا پڑے گا مجھے ہرانے کے لئے ایپو مکناؤ جی کہانی تاکا مورا پہ جاتی ہے جہاں پہ کھالی پیٹھ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے میچ پہ فوکس نہیں کر پا رہا ہوتا جس موقع سے فائدہ اٹھا کے تاکا مورا کا چیلنجر اس پہ باڑی پڑنے لگتا ہے ایک ایک پنچ اسے یوں لگتار لگتا دیکھ کے تاکا مورا یہاں پہ اپنے ڈیفینس میں چلا جاتا ہے ایپو بھی یہاں پہ اوڈیاس میں بیٹھ کے یہ سب کچھ دیکھ کے کافی زیادہ فکر مند ہونے لگتا ہے چیلنجر تاکا مورا کو پیچھے دکلتے دکلتے رسیوں میں دکل دالتا ہے اور یہاں تک وہ اس کا ڈیفینس دوڑتے ہوئے فونس سے اپرکٹ اس کے مو پہ مارتا ہے اوکی فکر مندی سے کہنے لگتا ہے کہ خالی پیٹ تاکا مورا لند نہیں پا رہا ہم تاکا مورا کو دیکھتے ہیں جو کہ چیلنجر کے کچھ حملوں کو ڈوج کر کے فونس سے رسیوں سے پیچھے ہٹتا ہے اس پر دوبارہ سے اوکی کہنے لگتا ہے آج پہلی بار زندگی میں میں نے تاکا مورا کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا ہے کی مورا بھی اسی باسز احمد ہو کے کہتا ہے بھئی زاری اسی بات ہے لگ بگ ایک ہفتے سے تاکا مورا نے کچھ نہیں کھایا چیلنجر اپنا پاور پنچ مارتا ہے کہ کیسے نہ کیسے کر کے تاکا مورا اسے بلوک کر لیتا ہے تاکا مورا اب چیلنجر کے خلاف اپنے جیبز کو بڑسانے لگتا ہے لیکن اس کا چیلنجر ایک ایک جیبز کو ڈوج کر لیتا ہے بس سے بطر تاکا مورا نے ساتھ ہی ساتھ میں کچھ پیا تک نہیں ہوتا وہ پیا سے مرتا جار ہوتا ہے اور تھکنے کی وجہ سے چیلنجر کا ایک اور خطناق قسم کا وار سیدھا تاکا مورا کے چہرے پہ لگتا ہے تاکا مورا نوک آؤٹ ہونے کو ہی جار ہوتا ہے ایپو کے پیرو تلے زبینگ کسک جاتی ہے کہ تاکا مورا کیسے نہ کیسے کر کے اپنے قدم جمعائی رکھتا ہے تاکا مورا کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر میں نے ایک نوالا بھی لے لی ہوتا تو آج میں اسے حراب ہی چکا ہوتا خیر اسے ذرہ بھی فرق نہیں پڑتا ان دی انڈ اف اڈے میں چیمپئن ہوں میں کینگ ہوں اور میں کینگ رہوں گا تاکا مورا اپنے قصے سے برسنے کو جا رہی ہوتا ہے کہ اسی بیچ میں بیل بچتی ہے اور یہاں پہ فرسٹ راؤنڈ ختم ہوتا ہے اور اسی فرسٹ راؤنڈ کے ساتھ ہی ساتھ ہماری یوالی اپیزاوڈ یہاں پہ ختم ہوتی ہے